السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بتاریخ پچیس اگس دوہزار بائیس بروز جمرات کو حالات حاضرہ سمات فرمائیں سب سے بڑی خبر رشیہ یوکرین کے تعلق سے ہے آج یوکرین کی یوم آزادی تھی لیکن وہ آزادی کو سلیبریٹ نہیں کر سکے یہ ان کی اکتیسویں یوم آزادی تھی کیونکہ انیس سے اکیانوے میں وہ یو ایس ایس آر سے آزاد ہوئے تھے چوبیس اگس کو لیکن چونکہ رشیہ کے جانب سے حملے کا خطرہ تھا جس کے وجہ سے بڑی ریلیاں پارٹیاں سب کینسل کر دی گئی تھی تو صبح سے تو کوئی حملہ ریپورٹ نہیں ہوا لیکن شام کے وقت میں زیلینسکی کی طرف سے کنفرمیشن آیا ہے کہ ایک ریلوے اسٹیشن پر ایک راکٹ جو ہے آکر کے اٹیک کیا ہے جس کے وجہ سے پچاس لوگ زخمی اور پندرہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اسی تعلق سے یو این نے یہ مطالبہ کیا ہے یہ عرج اور التجا کیا ہے کہ اس سنسلس وار کو ختم کرو کسی طرح سے مل جڑ کر کے اس کے بعد ایک خبر ہے انگولا کے الیکشن کے تعلق سے انگولا میں جیسا کہ شڑول تھا کہ وہاں الیکشن ہونے ہیں تو وہاں سب لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں اب وہاں پر ووٹوں کی گنتی شروع ہے تو تین چار پانچ روز میں نتیجہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ سے شیئر کیا جائے گا اس کے بعد ایک خبر پاکستان اور قطر کے تعلق سے ہے پاکستان کے پرائم منشٹر شہباز شریف دو روز کے ویزٹ پہ قطر گئے ہوئے ہیں وہاں ان کی ملاحقات تمیم بن حماس سے ہوئی ہے اور قطر نے یہ ارادہ ظاہر کیا ہے کہ تین بلین یو ایس ڈالر پاکستان کے ایک نومی میں قطر انویسٹ کرے گا تو یہ ان کے لیے ایک خوشی کی بات ہے اور بیل آؤٹ پیکج کی بھی یو این آئی ایم ایف سے بات چل لی ہے جس کے آخری بات جو ہے انتیس اگست کو ہونے والی ہے تو یہ کافی بڑا پاکستان کے لیے ریلیف کی بات ہے پاکستان کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ پاکستان کی فوج فیفا ورلڈ کپ جب وہاں پہ شروع ہوگا تو سیکورٹی کے لیے اپنی خدمات انجام دے گی اسی کے ساتھ جہاں قطر نے پاکستان کو تین بلین ڈالر دینے کا ارادہ کیا ہے تو یوکرین کی یوم آزادی کے موقع سے امریکہ کے پریسیڈنٹ جو بائیڈن نے یوکرین کو تین بلین ڈالر ملیٹری ایڈ دینے کا وعدہ کیا ہے اب تک تقریباً نو بلین ڈالر دے چکے اب تقریباً تین بلین اور دیں گے ایک بہت بڑا یہ پیکج مانا جا رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اب چھے مہینہ اور بھی جنگ جاری رہے گی کیونکہ امریکہ کی پوری کوشش کے جنگ جاری رہنی چاہیے اسی طرح سے یوکرین نے بھی یوکرین کے پرائم منشٹر آج یا یوکرین گئے ہوئے تھے بوریس جانسن جو کچھ ہی روز کے مہمان ہیں اس نے بھی یقین دلایا ہے کہ ہم جیسے آپ کے ساتھ پہلے سے کھڑے تھے آئندہ بھی کھڑے رہیں گے اور اس نے بھی ایک بڑا پیکج دینے کا اعلان کیا ہے ساؤت افریقہ میں وہاں پر ساؤت افریقین یونین جو ہے وہ پروٹسٹ کر رہی ہے کہ ہائی کاسٹ آف لیونگ بہت زیادہ ہو گیا ہے پاور کٹ ہو رہا ہے اور انیمپلائمنٹ بہت زیادہ ہے تو اس کے لحاظ سے لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں ساؤت افریقہ کے جو پریسیڈنٹ ہے وہ سیریل ڈراما فوسہ ہے تو دیکھو سمحال پاتے ہیں یا نہیں پاتے ہیں اسی کے ساتھ یہ خبر ہے کہ یوکرین کی یوم آزادی کے موقع پر بہت سارے یورپ کے ملکوں نے ان کو مبارک بات پیش کیے اور کانگرچولیٹ بھی کیے اور جنگ کی وجہ سے سمپتھی بھی ظاہر کیے سولیڈیٹری بھی ظاہر کیے اس میں اسٹونیا ہے لیٹویا ہے فن لینڈ ہے فرانس ہے بہت سارے نے اور پولینڈ کے تو پریسیڈنٹ خود بھی موجود تھے یوکے کے پریسیڈنٹ موجود تھے لیکن اس میں بیلا روس کے جو پریسیڈنٹ ہیں الیکزینڈر لوکاشن کو انہوں نے بھی کانگرچولیشن کے لیے میسج بھیجے لیکن یوکرین نے ان کو ریجٹ کر دیا کہ آپ کے کانگرچولیشن میسج نہیں چاہیے کیونکہ آپ ہمارے دشمن کے ساتھ ہیں اسی کے ساتھ ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ آج امریکہ نے سیریا پر حملہ کر دیا ایران کا بہانہ لے کر گیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سال سال سے امریکہ سیریا میں کر کیا رہا ہے اور اب وہ اس کا جہاں رہنے کا کیا جواز بن رہا ہے سیریا ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے اور وہاں پر جہاں فورن پولیسی ہے سب چیز ہے تو آپ وہاں پر کر کیا رہے ہیں تو یہ ایک سوال ہے لیکن اس کا جواب امریکہ کے پاس نہیں ہے اس کے ساتھ ایک خبر پاکستان سے ہے پاکستان کے پرائم منشٹر امران خان ان کو ترہ ترہ کے الزاموں میں پھسایا جا رہا ہے گورنمنٹ کے طرف سے گورنمنٹ بہت سارے قوانین کا مسیوس کر رہی ہے تو امران خان کے سپورٹر اس کے لئے آپ غصہ ہو رہے ہیں اور ریلیاں کر رہے ہیں کہیں یہ کہیں سیویل وار کے طرف معاملہ نہ چلا جائے اسی کے ساتھ ایمینویل میکرون جو فرانس کے صدر ہیں انہوں نے فرانس کے لوگوں کو وارن کیا ہے کہ ہم لوگوں کو پریپیرڈ رہنے کی جو ہے ضرورت ہے ڈیفکل ٹائم کے لئے جو آنے والا ہے خاص طور سے کلائمٹ چینج کو لے کر کے اور رشن وار کو لے کر کے اسی کے ساتھ ایک خبر ہے کہ نائجیریا میں کیتھولک ننس کو ایبڈکٹ کر لیا گیا تھا تو اب اس کو ریلیس کر دیا گیا ہے تو یہ ایک اچھی خبر ہے پھر ایک خبر ہے ایتھوپیا میں وہاں پر ایک سپریٹسٹ گروپ ہے سپریٹ علاقہ ہے ٹیگرے ٹیگرے اور ایتھوپیا میں ٹروس ہو گیا تھا امن معاہدہ ہو گیا تھا لیکن امن معاہدہ ہونے کے باوجود وہاں پر فائٹنگ پھر دوبارہ شروع ہو گئی ہے یہ ایک تکلیف دے بات ہے اسی کے ساتھ ایک خبر ہے آئی ایم ایف نے شریلنکا سے کہا ہے کہ ابھی ہم جلد پریسیڈنٹ سے ملیں گے تاکہ بیل آؤٹ پیکج کو فائنالائز کر دیا جائے اگر بیل آؤٹ پیکج آئی ایم ایف انٹرنیشنل مونیٹری فن کے طرف سے آ جاتا ہے اب تقریباً تین بلین کی بات چل رہی ہے تو پھر شریلنکا کے مصیبتیں دور ہو جائیں گی کچھ دنوں کے لیے اسی کے ساتھ جہاں شریلنکا کو پریشانی ہے وہیں بنگلہ دیش میں بھی پریشانی ہے بنگلہ دیش میں اب یہ حالت آگئی ہے کہ اسکول میں کٹ کیا جا رہا ہے آفیس آورز میں کٹ کیا جا رہا ہے کس لیے تاکہ بجلی پاور کو سیف کیا جا سکے اسکول میں کیا کٹ کیا گیا ہے کہ اب وہاں ہفتے میں ایک روز چھٹی کو اب دو روز کر دیا گیا ہے جوب آورز کو آٹھ گھنٹے کے بجائے سات گھنٹے کر دیا گیا ہے تاکہ وہاں پہ بجلی کی خپت کم ہو تا اب نارمل گاؤں وگرے میں بجلی کی کیا حالت ہوگی یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک انڈیا سے بہت ہی افسوس ناک خبر آ رہی ہے بلکہ اندیشہ ناک خبر ہے کہ اڈانی گروپ جو ہے یہاں پہ یہ سمجھے کہ ہندوستان کو دو لوگ چلا رہے ہیں لیکن دو لوگوں کی بیکنگ سے چلا رہے ہیں ایک پرائم منسٹر نیرین موڈی ہیں اور ایک امیش شاہ ہیں لیکن دو کی بیکنگ ہے اڈانی اور مکے شمبانی اڈانی نے انڈی ٹی وی کے انتیس پرسنٹ اسٹیک ہولڈ کو خرید لیا ہے انڈاریک طریقے سے اور چھبیس پرسنٹ اور بھی خریدنے کا ارادہ ہے جبکہ حالت یہ ہے کہ اڈانی گروپ صرف نئے نئے بزنس میں انوالو ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن قرض اتنا زیادہ ہے کہ بڑے بڑے ایجنسیز جو ہے انڈین لوگوں کر رہے ہیں کہ اس میں انویسٹ کرنے سے پہلے دس مرتبہ سوچیں تقریباً تین لاکھ کرو روپیہ کا قرض ہے اڈانی گروپ پہ تو یہ جب دیوالیا ہوں گے اگر کوئی مسئیبت آ گئی تو تو پھر ہزاروں لوگ جو ہے سڑکوں پہ آ جائیں انڈی ٹی وی کے خاص معاملہ یہ ہے کہ کافی نیوٹرل ہو کر کے کافی جو ہے بے خوف ہو کر کے اس کے انکر وغیرے انڈیا میں بچی ہوئی تھی اب اس کو بھی خریدنی کی بات چل رہی ہے اب یہ